بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی تو پیارا پیارا موسم جو ہے وہ سردیوں کا سٹارٹ ہونے کو ہے تو اتنے میں دل کرتا ہے تھوڑا سا جو ہے وہ ملزدار شام کی چائے کے ساتھ ہو اور اچانک مہمان آ جائیں تو ان کے لیے بھی تو ضبط دست سی جو ہے وہ حاضر ہے چٹپٹی سی جو ہے وہ پوٹیٹو ریسیپی ہے کوک سی اور جلدی سے بن جاتی ہے جتنی اندر سافٹ اور چیزی ہے اوپر سے اتنی ہی کرنچی ہے یہ تو آپ نے دیکھی لیا ہے تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح بنی ہے اچھا جناب سر سے بہلے یہاں پھر جو ہے وہ میں نے تین عدد جو ہیں وہ پوٹیٹو ہیں ان کو بوائل کر کے رکھ لیا تھا اور تھنڈا انہوں کے بعد میش کیا ہے اور ان کو شفٹ کر لیں گے ایک بول میں سارے پوٹیٹو اور اس کے بعد جو ہے مطلب آلو تو بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہ کوئیشن ہوں گے کہ آلو کی ہی ریسیپی جو ہے وہ ہی کوئی قوالی میں کیوں ہی بتائی جاتی ہے اس لئے کوئی ریسیپیز میں جو ہے اور بجٹ فرینڈلی میں کی کیونکہ یہ ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے یہ واحد چیز ہے جو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتی ہے جب آپ کا دل کریا اچانک سے تو آپ جو ہے وہ اگر کوئی مہمان بھی آجائیں تو آپ جو ہے وہ جیٹ پر سے چیزیں جو ہے وہ بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں اچھا آلو میں یہاں پہ ڈال دیا تھے میں نے ایک ٹیبل سپون بھار کے جو ہے وہ بھاریک چوب کیا ہوا پیاز اس کے بعد جو سبز زنیا سبز مرچے ساد نمک ہے سور مرچ ہے چلی فرکس ہے چاٹ مسالہ اور کالی مرچ صرف یہ ہی سپائسز جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ دو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے کون فلار کون فلار سے یہ ہوگا کہ جو ہماری کبابوں کی بائنڈنگ ہے یا جو بھی سنیکس ہیں اس کی بائنڈنگ بہت اچھے سے ہو جائے گی تو کسی بھی سنیکس کو ذرا یونیک سا سٹائل دینے کے لیے یہ جو ہے تھوڑی سا دماغ لگانا پڑتا ہے کہ اس کو جو ہے ہم تھوڑا سا ڈیفرینٹ جو ہے وہ کس طرح بنائیں اور جو دیکھنے میں مزدار تو لگے ہی لیکن یہ ہے کہ کھانے میں مزدار تو لگے ہی لیکن دیکھنے میں بھی زبردست لگے تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو ہے تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ ٹوماٹر بھی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو اچھے سے ہاتھوں کی ملے سے پہلے تو میں شیئریاں ترہ چم چینل مکس کرنے کی کوشش کیتی لیکن دوستو بات جڑھا میں ڈریکٹ ہتھانا لی مکس کیتا تو انکہ اس طرح ہی بندہ ڈڈہ مطمین ہو ساگزہ کے ہتھانا چنگی طرح ڈڈہ مکس کیتا ج اچھا مٹیریل جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے اس شکل میں آجائے گا تو یہاں پہ جو ہے ہم تھوڑی سی ایفٹ کرتے ہوئے یہاں پہ باقی چیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جی چیز چاہیے ہوگی اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ سٹکس تھی میرے پاس پڑی ہوئی تو تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ یونیک سٹائل میں جو ہے وہ کریئٹ کرنے والی ہوں تاکہ جو ہے وہ دیکھنے بھی بھی زبددست سے ہمارے جو سنیکس ہیں وہ لگیں اور مہمان جو ہے وہ امپری ہوں تو بس یہاں پہ جو ہے چیز جو ہے وہ ظاہرہار گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی تو اس کو آپ سکیپ بھی کار سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ چیز کے ساتھ یہ جو ہے ریسیپی بڑی ہی زبردست اور مزیدار اور بچے جو ہیں وہ بہت شوک سے کھائیں گے تو اس ریسیپی کو بنانے سے یہ ہے کہ آپ لنچ کے لیے بچوں کے لیے رات کو پریپیر کر کے رکھ سکتے ہیں اور صبح ارلی مورنگ ان کو فرائی کر کے دیں اور بچے جو ہیں وہ بہت شوک سے کھائیں گے اتنی مزیدار اور سم پلس یہ ریسیپی ہے اور جس چیز میں چیز ڈال جاتی ہے نا تو وہ بچے بڑی ہی شوک سے کھاتے ہیں اچھے جناب یہاں پہ جو ہے ہم نے پہلا جو ہے وہ سنیک بنانا سٹارٹ کیا ہے تو سٹک کے اوپر ہم نے جو ہے وہ پوٹیٹو کا تھوڑا سا مٹیریل لیا ہے اچھا مٹیریل تھوڑا سا زیادہ لینا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جب اس کے اندر جو ہے وہ چیز کی فیلنگ کرنی ہے کیوب تھوڑے بڑے میں نے بڑے کاٹی ہیں یعنی کہ زیادہ چیز ا کی ہے تاکہ زبدست فلیور آ سکے تو اس کے لیے تھوڑی سی محنت بھی زیادہ لگے گی اس کو کور کرنے میں جو ہے وہ پورا مٹیریل اچھے سے جو ہے کور اپکار لے چیز کو تاکہ جو ہے وہ فرائی کرنے کے دوران کھلے نہ ٹھیک ہے تو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے ساری طرف سے جو ہے وہ رول اچھے سے بنا لینے ہے چیز اندر جو ہے ہماری سٹاپ اچھے طریقے سے ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا تو یہاں بھی دیکھیں کتنے ہی زبدست اور مز مگ رہے ہیں تو نیکس ٹیپ یہاں پہ ہوگا مزید جو ہے وہ بجٹ فرینڈی کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے انڈے یوز نہیں کیے یہاں پہ یوز کریں گے میدہ میدے کے چارٹ چمچ میں نے لے لیے ہیں اس کے اندر نمک اور تھوڑے سے چلی فکس ٹال دیں گے اور ان کا سمودھ سا جو ہے ہم نے لیکوڈ ریڈی کر لینا ہے نہ ہی بہت زیادہ پتلا اور نہ ہی بہت زیادہ ٹھیک یہ آپ دیکھ لیں اس کو یہ کتنا ٹھیک ہے اور کتنا پتلا ہے تاکہ جو ہے آپ کو بھی یہ ب رکھنا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جب ہم اس کی جو ہے وہ اوپر کوٹنگ کریں گے اپنے رول کے اوپر تو یہ ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اوپر پراپر کوٹ ہونا چاہیے بہت پتلا ہوگا تو وہ کوٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم انڈے کا استعمال نہیں کر رہے تو ہلکی سی لیئر جو ہے وہ کباب کی اوپر آنی چاہیے ٹھیک ہوگئے یہاں پہ میرے میں نے جو ہے وہ لے لیے ہیں کرمز بریڈ کم جو ہے وہ ہومیڈ ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے ایک سٹیک اٹھائی ہے ایک چمچ لینا ہے آپ نے چمچ کی مدد سے آپ نے جو ہے اس کی لیئر جو ہے وہ لگانی سٹارٹ کرنی ہے اوپر وہ ہدھ بہو بھو بھی اپلائی ہوتی جائے گے صرف آپ نے جسٹ اوپر جو ہے وہ دالتے جانا ہے وہ ہدھ بہو بھی سپریڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھے طریقے سے جو ہے اس کو پر اپلائی کرنے کے بعد جھاڑ لیں تھوڑا سا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے بریڈ کرمز کے اندر اس کو راکھ دینا ہے بریڈ کرم اچھے طریقے سے فرم اپل جو ہے اوپر سے سائیڈ سے سائی طرف سے جو ہے بچے سے کور اپ کر لینا ہے تاکہ جو ہے وہ فرائی کرتے ہوئے جو ہے وہ بلکل بھی ہمارا کواب کھلے نا اور اچھے سے جو ہے وہ بریڈ کرم کی جو ہے وہ لیئر آ سکے تو اسی طریقے سے سارے جو ہے وہ کواب ہم نے جو ہے وہ بنا لینے ہیں اچھا اسٹیج پہ آپ جو ہے بڑے رام سے رات کو یہ بنا کے تو فریز بھی کر سکتے ہیں دو چار دس دن کے لیے رام سے آپ جو ہے وہ بچوں کے لیے لنچ باکس کے لیے بھی بنا کے یہ رک سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے اور جب مرضی جو ہے وہاں فرائی کر کے تو انجوائے کار سکتے ہیں اچھا اب بھی باری آ جاتی ہے ان کو فرائی کرنے کی تو فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ تھوڑی اس میڈیم ٹو آ لو فلیم ہی رکھی ہے تاکہ جو ہے وہ آئے لیکن اندر سے جو ہم نے چیز کے کیوبز ایڈ کیے ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ میلٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر ہم تیز آنگ پہ جو ہے وہ اس کو فرائی کر لیں گے تو اوپر سے تو یہ گولڈن ب ہو جائیں گے لیکن اندر سے چیز جو ہے وہ میلٹ نہیں ہو پائے گی کیونکہ پر جو ہے وہ اوپر جو ہمارا میٹیریل ہے اس کی لیئر ہے تو اس کو جو چیز کو ہے فرائی کر ہوتے ہوئے جو ہے وہ ٹائم لگے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے صرف یہی دھیان رکھنا ہے فرائی کرتے ہوئے اور اب باری آ جاتی ہے سنیکس کے بارے میں بات کرنے کے تو یہ جناب یہ جو ہم بزاروں سے لے کے نا یہی آلو کے ہی سنیکس بنے ہوتے ہیں ڈیفرینٹ سٹائل میں جو ہم لے کے کھا رہ ہوتے ہیں اور اتنے ایکسپینسیو اور یہ آپ دیکھیں گھر میں ہم نے صرف دو یہ تین آلووں سے جو ہے زبدت سے سنیکس جو ہے وہ ریڈی کر لیے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کسی بھی فائی سٹار ہوتل کے سنیکس سے کام نہیں لگ رہے تو اتنا سا گولڈن براؤن کلر جو ہے وہ آ چکا ہے تو اس کو ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد باقی جو ہے سارے سٹیکس جو ہے وہ ہم جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اور بس جناب موسم تو چینج ہو چکا ہے پنڈی سلام آباد میں ب فاقی آپ کے علاقوں میں کیسا موسم ہے موسم چینج ہوا نہیں ہوا کپڑے نکالے سردیوں والے نہیں نکالے لیکن اگر نہیں نکالے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں نکال آئیں گے بارش سٹارٹ ہو جائیں گی تو سردیوں میں جو ہیں یہ والے چیزیں جو ہیں وہ فرائی ہوئی بھی جو ہیں وہ شام کو بڑی اچھی لگتی ہیں چائے کے ساتھ اور اب اگر کوئی مہمان بھی آج یہ ہے چینک سے تو ان کے لیے بھی آپ جیس جل جلدی جو ہے وہ بنا کے تو ان کے آگے جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں اور پھر جو آپ کی تعریفیں ہوں گی تو پھر آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمیں بتائیے گا کہ آپ نے یہ والی ریسیپی ٹرائی کی تھی اور آپ کو یہ والی ریسیپی کیسی لگی اور اگر بچوں کے لیے بنائیں گے تو بچے بھی بہت شوک سے کھائیں گے اور بار بار جو ہے اس ریسیپی کو مانگیں گے کہ ماما یہ والی ریسیپی جو ہے وہ آپ لوگ آپ جو ہیں ہمیں بنا کے دیں تو یہ دیکھئے جی جناب زبردست سے ہمارے جو ہے سٹپ پروٹیٹو جو ہیں وہ ریڈی ہے زبردست قسم کے اور یہ دیکھنے میں کتنے زبردست لگ رہے ہیں کسی بھی ریسٹورن سے کم تو نہیں لگ رہے اور یہ آج آپ باپ لوگ بنائیں گے تو ٹیسٹ جو ہے وہ آپ لوگ اس وقت جو ہے وہ آپ ٹیسٹ کو جو ہے وہ جاج کار سکیں گے کہ یہ کتنے ہی مزیدار ہیں اوپر سے کرنچی ہے اندر سے سوف اور چیزی تو ہیں ہی ہیں کیونکہ ہم نے اس کے اندر چیز ایڈ کی ہے تو چیز کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کا تو پیار جو ہے وہ بڑا ہی انوکھا اور آج کل تو بچوں کو چیز جو ہے وہ اتنی پسند ہے کہ باق اسے افٹ کریں اور زبردست سی جو ہے وہ سنیکس بنا کے بچوں کو دیں اور جب آپ امید کر دیاں تانو آج دی ویڈیو جڑی اچھی لگی ہوئے گی پسند آئی ہوئے گی تب ویڈیو لائک شیئر کر دے ہو تے چینل تے نوے ہو تے چینل ہوں سبسرائب کرنا مت پھولے ہو تے ملانگے پھر انشاءاللہ کسے اور ویڈیو چھے انشاءاللہ اوکے جی اللہ حافظ